دوستو اگر آپ بھی سوری کمار یادہو اور ہردک پانڈیا کو شاندار کھلیاری مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو اشیہ کپ کے پہلے سوریہ کے بلے نے لگائی دہار تو ان کا باکھو بھی ساتھ نبھاتے ہوئے ہردک پانڈیا نے بھی چوکے چھکوں کے آنہی میں ڈیفینڈنگ چیمپین شری لنکا کے پر کھچے اڑا کر رکھ دیئے تو آخر کیسے پاکستان سے پہلے بھارتی کھلیاریوں کے گھسے کا سام نالنگ کائی گن باجوں کو کرنا پڑا اپنے بلے سے کہر برپاتے ہوئے کیسے ان دونوں کھلیاریوں نے میجوان ٹیم کو کھون کے آنسو روڑا دیئے کیوں ان کی بلے باجی دیکھ کر پاکستان میں دہشت کا ماحول ہے چوکے چھکوں سے سجی ان کی ودھنسک بلے باجی کی پوری ہائلائٹ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سوریا پانڈیا اور رنکو میں کون سب سے خطرنا کھلاری ہے اپنی قیمتی راہ میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے دوستو آئرلینڈ میں فتح ثابت کرنے کے بعد بھارت کے لڑاکے ایشیا کا تاج اپنے سر پر سجانے کے لیے پڑوسے ملک میں قدم رکھ چکے ہیں جہاں بھارت کو اپنا پہلا ہی مقابلہ شرپرتی دوندی پاکستان کے ساتھ دو ستمبر کو کھیلنا ہے لیکن اس سے پہلے ہی بھارتی ٹیم نے اپنی تیاری کو پکتہ کرنے کے رادے سے میجمان لنکا کے ساتھ ایک پریکٹس مقابلہ کھیلنے کا فیصلہ کیا لیکن لنکا کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کا یہ فیصلہ انہیں کتنا بھاری پڑنے والا ہے جہاں ٹیم انڈیا کی شان سوری کمار یادوں نے لے کر ہردک پانڈیا نے یہ ثابت کیا کہ کیوں پاکستان کو ان سے خوف ہونا چاہیے آپ کو بتا دے کہ میدان میں اترتے ہی انہوں نے آکرامہ کروک اپنایا لنکا چیمپنٹ ٹیم ہے لیکن ان کے جذبے کے آگے سوریہ اور پانڈیا کا جگرہ بھاری پڑا پھر آگامی کچھ منٹ میں ان دونوں نے اپنے آمنے سامنے آنے والے ہر ایک گنباج کی گھمن کو چکنا چور کر کے اس قدر پیٹا وہ اس کا درد آنے والے کئی سالوں تک بھول نہیں پائیں گے تو جیت کا لنکا نے بھارتی ٹیم کو پرلے باجی کرنے کا نوکہ دیا اور شروع میں انہوں نے بھارت کے ٹاپ آرڈر کو تحسن حس کر دیا ایک بار پھر بھارتی ٹیم کے حالت خستہ ہو گئی لیکن جب ایسا لگ رہا تھا کہ ٹیم انڈیا پر اس ستیتیوں سے روبر نہیں پائے گی تو ہمارے ایشیا کپ کی امیدیں دھومل ہونے لگی تھی تب ہمارے پالنہار بن کر آئے ایک بار پھر سے مشٹر ترسکشٹی سوری کمارے جی ہاں اب کپتان ہاردک پانڈے اپنے بھلے سے نیا اتحاس لکھنے کی ٹھان لیتے ہیں سوریہ نے گینواجی کرنے آئے لائری کمارہ کی لگاتار چار گیندوں پر تین خوفناک چھکے اور ایک ایسا خطرناک چوکہ لگا دیا جسے دیکھ کر پورا اسٹیڈیم جھوم اٹھا اور درشکوں میں سوریہ نے ایک نئی جان پھونگ دی ان کا بلہ آگ گوگلنے میں کوئی تیار ہو چکا تھا اور آتے ہی انہوں نے اپنی خوفناک بلے باجی سے لنکائی کھیمے میں دہشرت کا محول پیدا کر دیا وہی دوسری اور سے کپتان ہاردک کی بھی آنکھوں میں انگار تھے اور اس سے ملے موقع پر سیدھے چوکہ نہیں چھکا مارتے ہوئے اس کھلانی نے اپنا پورا گصہ لنکا کے معصوم گیند باجو پر اتار دیا پہلی گیند پر انہوں نے کراری کورڈ رائب سے میدان کو چیرتی ہوئے خوبصورت چوکہ بٹورا جب آغازی اتنا شاندار ہو تو انجام ہی کیا بات ہی کریں یہ ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملا جہاں سوریہ نے بھی پھر رکنے کا نام نہیں لیا تو پھر سر پر کفن باندھ کر میدان میں اترے تھے شاہی گیند باج کے سر کو اپر سے چھکا لگانا ہو یا میڈ آن میڈ وکیٹ کے اپر سے گیند کو باؤنڈری کے باہر پھیکنا ہو وہ تو اپنے انداز میں ہی سبھی گیند باجوں کی پیٹائی کیا جا رہے تھے ان کے ویسپوٹک بلے باجی کو دیکھتے ہی دیکھتے فینس اتنے موہیت ہو گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا کی کب انہوں نے اپنا عردشت تک پرحکر لیا وہ بھی کیول 28 گیند پر جو یہاں اس کے بعد بھی انہیں روک پانا لنکا کے بس کی بات تو بالکل بھی نہیں تھی انہوں نے کیول 38 گیند کھیلی اور 77 رنڈ ٹھوک دیئے جس میں آٹھ چھکے شامل تھے اور گیند باجوں کے چیارے پر سوریا کا خواب ساپ طور پر دیکھا جا سکتا تھا یہ دونوں کھلاری انہوں نے اکیلے ہی دم پر لنکا کے پیرو تلے زمین کسکا دی گیند باجوں نے انہیں روکنے کا ہر ایک پلان بنا لیا لیکن یہ دونوں تو اس پر پانی پھرتے ہوئے اپنی گھا تک بلے باجی سے سما بان دیا لیرو کمارا کرسن اور انتہاں وانندو انسان انگا ایک کے بعد ایک سبی کی جمکر پٹائی کرتے ہوئے ہاردک نے بھی سوریا کے بعد اپنا آردشت تک پورا کر لیا جس کے بعد انہوں نے کیول 32 گیندوں کے استعمال کیا اور اس کے بعد بکہر بن کر لنکا پر ٹوٹ پڑے جہاں بھاردک کے مہم جشن کا محول تھا تو ان لنکا کی توحالت بس سے بہتر ہوئے کیونکہ ہاردک نے ان کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی اور کیول 55 گیندوں پر 96 رنوں کے آتشی پاری کھیل کر پورے کرکٹ جگت کو گھرے صدمے ملا دیا اپنی صدبت پاری کو انہوں نے آٹھ خوفناک چھکو اور چار بہترین چوکو سے سجائے تھا جہاں ان دونوں کھلیڈی نے وام اپ میچ میں ریفرنڈنگ چیمپئن لنکا کی بیرامے سے پٹائی کی وہی درد پاکستانی کھیم میں ہم دیکھا گیا کیونکہ ان کی عدود بلے باجی کو دیکھ کر تو پاکستان کو بھی خوف آ گیا لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے دوستمبر کونے والی انڈیا پاکستان کے مہم مقابلے میں کون سا بھارتی بلے باج سب سدھے کرن بنائے گا اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیوا